السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نوز باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو و من یضللہ فلا حادیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فأحسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسة بدعا و کل بدعا زلالا و کل زلالت فی النار اما بعد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتکا یتلو علیہم آیاتکا و یعلمهم الكتاب والحکمت و یزکیهم انکم تلعزیز الحکیم صدق اللہ مولانا النظیم و صدق رسول النبی القریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھ و رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور قائنات علیہ السلام سے اس ذابطہ حیات کو حصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن مندن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہ حیات ہے جو آج شیخ کم و بیش شاوہ چودہ سو سال پہلے نبی کائنات رسول سکالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی شکریہ دا کریں کما حق کو اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ ذابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسا ذابطہ حیات جس قوم کے دامن میں ہے وہ قوم آج سطح اقبہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ دوسری کوئی قوم اس سطح اقبہ اتنی بدنصیب نہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جس دین کو رہنمائی کے لئے منتخب کیا اس کے احکامات اس کی رہنمائی اس کی تعلیم سے اعراض کیا اور جس قائد پہ جس حادی پہ جس رہنماء پہ یہ قرآن نازل ہوا اس کے متعلق حکم یہ تھا کہ ہر ہر قدم پہ اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو اس کی سنت پہ عمل پیرا ہونے سے تمہاری اخروی کامیابی اور کامرانی لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم یہ سب کچھ بھول گئے ہم نے اس سب تصورات کو پسے پشٹ ڈال دیا اور اس اراض سے جس مقام پہ آج ہم پہنچے ہیں یہ چشم کائنات کے لئے عبرت ہے لوگوں نے تو ہم سے عبرت پڑی اغیار نے عبرت پک لیے لیکن ہم نے کبھی خود غور نہیں کیا کہ ہم کہاں تھے کہاں آگے ہماری سوچ کیا تھی ہمارا فکر کیا تھا کس لئے اللہ نے ہم میں نبی مبوس کیا اور کس لئے ہمیں ساری کائنات سے بہترین امت قرار دیا یہ سارے تصورات آج ہم بھول چکے ہیں اس کا سبب اول یہ ہے کہ ہم نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرنے کے باوجود ان کی آواز پہ لبی کہنا گوارہ نے کیا اگر آج بھی ہم رسول سقالین علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں ان کی پیروی کے جذبہ سے ہم اس طرف بھڑے تو آج بھی کامیابی اور کامرانیاں ہمارے قدموں پہ نشاور ہوتی ہوئے نظر آئیں گی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق اس قائد سے ہے اس رہنما سے ہے اس رسول اور اس نبی سے ہے جس کی آمد کا منتظر ہر زمانہ اور ہر دور رہا اور جس کی آنے کے متلک مختلف قوموں کے قائد و رہنما انبیاء رسول اللہ تذکرہ کرتے رہے کہ ایک خالق کائنات کا منتخب انسان آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد سلسلہ وحی ختم کر دیا جائے گا اور جب وہ آ جائے گا اس کے بعد کسی دوسرے رہنما کی ضرورت نہیں رہے گی وہ قائد وہ رہنما جس نے تمام کائنات کی قوموں کو اس حکمت سے دعوت دی کہ ایسی حکمت کوئی قائد اور کوئی رہنما نہ دکھا سکا اور نہ یوں رہنما ہی کر سکا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اقوام عالم میں لوگ منتظر ہیں کسی رہنما کے اور اس رہنما کے آنے میں دیر اس لیے ہوتی رہی تاکہ سارے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے اللہ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلا پھیلا کے اپنے اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے اپنے کو بھیجو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس وجود ہیں جن کے آنے سے پہلے انسانی دھرتی پیاسی تھی کسی کی متلاشی تھی کسی کی خاشمند تھی اور وہ دین جو توحید کی صورت میں اللہ نے رسول اللہ اور انبیاء کی معرفت انسانوں کو دیا وہ ایسا گہنایا کہ یوں نظر آتا تھا جیسے زمین پہ اس دین اس نظریہ کا کوئی وجود نہیں یہی سبب ہے آقاِ کائنات کی آمد سے پہلے کچھ خوش نصیب لوگ اس دین کے متلاشی تھے اور اس دین کی تلاش میں وہ مارے مارے پھرتے تھے تاریخ ہمارے سامنے ہے جو اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ تھے جن کو بت پرستی سے نفرت تھی جن کو انسان پرستی سے نفرت تھی جن کو کمر پرستی سے نفرت تھی بلکہ ان کا ضمیر کہتا تھا ان کا دل کہتا تھا کہ یہ تمام لوگ جن کو اپنا محبود سمجھتے ہوئے اپنا خالق سمجھتے ہوئے اپنا مالک سمجھتے ہوئے ان کے سامنے جھکتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے جھکنے کے قابل کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس ساتھ دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہو یہ تصور تھا ان کے سامنے اور ہمیں یہ تصور مکہ میں بھی ملتا ہے مورک کہتا ہے کہ مکہ میں بھی کچھ لوگ توحید پرست تھے جو بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے ان کا دل نہیں مانتا تھا ان کا ذہن نہیں مانتا تھا ان کی سوچ مانتی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے تو پھر وہ یہ کیا ہے اس سوچ کی بناہ پر اس کو ڈھوننے کے لئے نکلے جو کائنات کا خالق و مالک تھا زید کے متعلق زید بن عبر کے متعلق یہ واقعات آتے ہیں ورکہ بن نوفل کے متعلق یہ دو شخص ہیں جو مکہ سے نکلتے ہیں کہ دنیا میں پھر چل کے دیکھیں کہیں وہ نجزہ حیات موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکے کہ عبادت کے لائق کون ہے ساری کائنات کا تخلیق کار کون ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے مارے مارے پھرتے ہیں مورا کہتا ہے کہ وہ کبھی شام کبھی یمن کبھی ایران مختلف علاقوں میں پھرتے ہیں کہ وہ دین مل جائے جس دین کے وہ متلاشی ہیں اور جس دین کو انہوں نے ملتِ عبراہیمی کے طور پر سنا ہوا ہے یہ دینِ عبراہیم کیا ہے اس کو ڈھوننے کے لئے وہ نکلتے ہیں مختلف مقامات پہ پھرتے چلتے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں شام کے لحکے میں پتہ چلا کہ یہاں ایک پہوک بڑا رہنما اور قائد ہے جو دین کو جانتا اور سمجھتا ہے یہ اس کے پاس پہنچے دونوں اسے جا کے سلام کہا اس نے سلام کا جواب دیا پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا کہنے لگے ہم اس دین کے متلاشی ہیں جو دین عبراہیم لے کے آئے تھے اور چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں کہنے لگا جو تم تلاش کرتے ہوئے مجھ تک پہنچے ہو سطحِ عرش پہ اب وہ دین موجود نہیں یعنی کیا وہ توحید جس توحید کا علم برطار اللہ کا معبوب عبراہیم تھا وہ توحید زمین سے مفقود ہوگی یہ شتر پہ سوار ہیں اوٹ پہ سوار ہیں زید کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو کہاں میں مکہ سے آیا ہوں کہنے لگا مکہ واپس لوٹ جاؤ جس دین کے تم متلاشی ہو وہ دین زمین پہ نہیں رہا اور اب اس دین نے روح نمات تمہارے علاقے سے ہونا ہے تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ دین اج جاؤ واپس لوٹ جاؤ زید کہتے ہیں میں نے اسے شنا ورکہ بن نوفل نے تو وہاں عیسائیت قبول کر لی لیکن عیسائیت میرے دماغ میں نہیں آتی کیوں اس لئے اس میں وہ توحید نہ تھی جس توحید کو ڈھونڈنے کے لیے یہ مکہ سے نکلے تھے واپس مکہ آیا عابر میں ربی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ آمر میں ایسے شخص کا منتظر ہوں جو اکدل مطلب کی نسل سے ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا کہتے ہیں میں نے حیران ہو کہ پوچھا تم کیسی باتیں کرتے ہو کہنے لگا ہاں میں جتنے بھی رہبوں کے پاس گیا ہوں جتنے بھی احبار کے پاس گیا ہوں میں نے دنیا کا کونہ کونہ چھانا ہے کوئی یہودی عالم کوئی عیسائی عالم اور کوئی مجوسی عالم میں نے ایسا نہیں پایا جس نے مجھے یہ نہ کہا ہو کہ دین ابراہیم زمین سے مفقود ہو گیا ہے اب اس کی رونمائی تمہارے علاقہ چھے ہوگی ایک آنے والا آ رہا ہے اور وہ تمہارے علاقے میں ہوگا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احامد سے پہلے آمر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی نشانی بھی بتائی ہو لوگوں نے کہ لگا ہاں وہ نشانی بتاتے ہیں کہ وہ درمیانے کککہ ہوگا نہ بلد اور نہ پستہ وال اس کے زیادہ نہیں ہوگے بلکہ درمیانے اس کی آنکھوں میں لال ڈورہ ہوگا اس کی کبر پہ مہر نبوت ہوگی وہ لوگوں کو اللہ کی طرح بھرائے گا مکہ میں پیدا ہوگا مکہ میں مبوس ہوگا مکہ کے لوگ اس کی مخارفت کرتے ہوئے سے مکہ سے نکال دیں گی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے گا وہاں اللہ اس کو عروج دے گا اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کے آنے تک میں زندہ نہ رہوں اگر ایسا ہوا تو یہ شخص پیدا ہوا فوراں ایمان لے آنا اس لیے کہ زمین پہ بسنے والا کوئی اہل علم ایسا نہیں جس نے اس شخص کی نشاندہ ہی نہیں کی وہ کون تھا سکالین کا تاجدار ہمارا آقا محمد الرسول اللہ آمر کہتے ہیں جب وہ مبوس ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ دیا میں نے ان کے ہاتھ پہ ایمان کا اظہار کیا تو مجھے جو پیغام دیا تھا زیاد نے میں نے کہا اللہ کے نبی زیاد نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا ان کو سلام کہنا اور میرے گوا بن جاؤ میں اس پہ امام رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے اللہ کے نبی اس نے یہ پیغام دیا تھا سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ نے اس کی سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا آمر میں نے جنت میں اس کو دشالہ گزیرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی توحید کا پیکر کورین کے آقا کی عدم موجودگی میں ان پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تو وہ خوش نصیب جو محمد الرسول اللہ کے دامن کو تھامتا ہے اس سے بڑھ کے خوش نصیب کائنات میں کیا ہو سکتا ہے سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مشہور ہو چکا تھا کہ محمد نامی ایک شخص آنا ہے جس کو اللہ نے بطور آخری نبی منتخب کرنا ہے یہی شبب ہے کہ علامہ ابن حجر نے اور قاضی رحمہ اللہ علیہ نے شفاہ میں لکھا ہے کہ پانچ چھے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کہ شاید یہ ہو لیکن ان کو خبر نہ تھی تمہارا محمد نہیں بلکہ محمد وہ اللہ کا نبی ہوگا جس کو اللہ نے شبہ سے پیدا کرنا ہے اور اس کے لئے گوت کوئی اور ہے وہ نطفہ کسی اور کا ہے اور وہ شک کہ چشم کائنات نے اس جیسا نصب نہ دیکھا حقم نہ دیکھا کونین کیا کا سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سچا اور کھڑا زنا سے پاک نصب ہے تو وہ صرف محمد کا نقص آدم چھلے کر محمد رسول اللہ اس نصب میں نہ کوئی زانی مرد پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی زانی عورت پیدا ہوئی ہے ایسا پاک اور متحر نصب آقا ایک کائنات محمد رسول اللہ لوگوں نے نام لکھا ہوئے پہلے عرب میں کہیں یہ نام تھا بلکہ ستہ ارش پہ اس نام سے کوئی آشنا نہ تھا جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ اس نام کا آدمی نبی ہونے تو اس خواش میں کہ شاید اللہ اس پہ جبریل کو نازل کر دے اس کو فرشتے پہ نازل کر دے ایک نام تھا جس کو اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا اور وہ سکالینڈ کے تاجدار محمد الرسول اللہ سے پہلے ستہ ارش پہ کہی نہیں تھا وہ تھا احمد جس نام پہ آنے والے آئے ہوئے انبیاء نے آنے والے نبی کی بشارہ دی یادی ممبادی اسمہ احمد اے شایوں میں تمہیں ایک ایسے شخص کی خوشخبری دیتا ہوں کہ کائنات میں اللہ نے اس جیسا دوسرا پہنے ہی نہیں کیا اس کا نام ہوگا احمد رسول سکالین علیہ السلام کا یہ نام کائنات میں کسی نے نہیں اپنایا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف آوی کے لیے ماں کے پیت میں ہیں کہ اللہ نے ان کی نبوت کی بنیاد بنانا شروع کر دیتا انبیاء جب دعوی نبوت سے کوئی بات خارقی عادت کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارحاص نبی جب نبوت اختیار کر کے نبوت مل جاتی ہے تو خارقی عادت کا اظہار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں موجہ اور جو نبی کی آمد سے پہلے نبی کی پہچان کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ارحاص یعنی نبی کے آنے کی بنیاد سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بنیاد جو اللہ نے پیش کی ہے کائنات میں کسی دوسرے کے لیے نہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے کہ یمن کا ایک عیسائی یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ عجیب بات ہے میرے علاقے سے دور و دراز سے لوگ مکہ جاتے ہیں ایک گھر کا تواف کرنے کے لیے جو سادہ ہے پتھروں کا بنا ہوا ہے مجھے ایسا گھر بنانا چاہیے جو مرسہ ہو چمتہ دمتہ ہیرو جواہر کا بہترین قسم کا جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آئے تاکہ کعبت اللہ جانے سے لوگ رک جائے اور عیسائیہ سے متعرف ہو جائے مرخ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا خوبصورت سے محل بنایا دو روایت ہیں ایک تو ہے کہ کسی عرب نے اس کو برا بنانے کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے اس کے اس تصور کو خانک میں ملانے کے لیے اس بنائے ہوئے گھر میں مرسہ گھر موتیوں کا تھا جو اس میں جا کے پکھانا کر دیا اور ایک روایت یہ ہے کہ عرب کے لوگ وہاں تجارت کی بنا پہ گئے ہوئے تھے آب جلائی انگار گرا وہاں اور وہ سارا محل سارا مکان تباہ برباد جل کے خاکستر ہو گیا کہنے لگا یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو اپنے کعبے کو بچانے کے لیے اس سوچ و بچار میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس گھر کو پامال کیا جائے میں اس گھر کی انچیں اٹھ بجھا دوں گا یہ تصور لیا ہے تصور لے کے ایک زبردست فوج لے کے ہاتھیوں پہ سوار وہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آ رہے ہیں انسان یہ تھیران اور پریشان ہے بلکہ محرق کہتا ہے عرب کے جس قبیلہ نے یہ سنو وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کو پامال کر دیا اس نے اور کہا آج اس زمین پہ اس گھر کو مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں پامال کر دوں گا اس گھر کو آگے بڑھتا آیا یہاں تک کہ کعبات اللہ کے قریب آکے دیرے لگا لئے کعبات اللہ کے متولی قریش کے سردار عبد المطلع کو پتا چلتا ہے کہ عبر آسم یمن سے آیا ہے اللہ کے گھر کی تباہی اور بربادی کے لئے پریشان ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سدھو طاقت کوئی نہیں صرف اللہ کی طاقت ہے اور یہ گھر میرا اور تمہارا نہیں اللہ کا گھر ہے اس کو کائنات کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محرک کہتا ہے کہ قرب و جوار میں جتنے اوٹھے لوگوں کا مال اور ڈنگل تھا سارا انہوں لوگوں نے اکٹھا در لیا عبد المطلب کے بھی ہوتے لے گئے آکے چرانے والے چرواہے نے کہا کہ سرکار آپ کے انہوں نے گئے ہیں اب رہا کے فوجی کہتے اچھا تیاری کی اس کی طرف جانے کے لئے اسے پتہ جلا کہ عرب کا سردان آیا ہے کہ لے گا براؤ اس کو اور ابو طالب کے چہرے میں اتنی کشش تھی اتنا دب دبا تھا کہ ہر آدمی خوف کھاتا تھا ان سے اب ارہا نے دیکھا تو مہدب ہو گیا کیسے ہیں جنب اشاعت سے میں آپ رہا میرے اونٹ تیرے فوجی لے آئے ہیں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لئے ہوں میرے اونٹ دو کہنے لگا میں نے تو تیرا براؤدب کیا تھا اور تجھے بڑا محزت سردان سمجھا تھا اور تجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں تمہارے بیت اللہ کو گرانے کے لئے مصمار کرنے کے لئے آروں اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو مسکرائے ارشاد فرمایا برہا انا رب بلے بلے وَبِلْ بِیْتِ رَبْبُلْ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے کرے گا خود احفاظت اس کی جو اس گھر کا مالک ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرو بر کا مالک ہے میرے اونٹ دو یہ مالک کائنات کا سب جمعہ طاقتور ہے اب رہا اس کا دفاع کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تو جان اس کا مالک جانے میں تو اونٹوں کا مالک ہوں مجھے اونٹ واپس دو کیا لگا دیئے تو اس کو اونٹ اونٹ واپس دے دیئے حکم دیا کہ چلو چھو اور کعبہ کی انشینٹ بجا دو ہاتھ ہی آگے بڑھتے ہیں ادھر منجر کیا ہے گلافِ کعبہ کو تھامے ہوئے عبد المطلب اللہ کے حضورہ سبحانے ہیں اللہ تیرے کعبے کی حفاظت کرنا ہماری جمعہ داری تھی لیکن اللہ ہم اتنے طاقتور نہیں کہ آنے والے لشکر اور فوج کا مقابلہ کش گئے اللہ تیرے دھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جان اور آنے والا جانے یہ آگے بڑھتے ہیں کعبت اللہ کے قریب پہنچے تو اللہ نے حکم دیا ننی ننی چڑیوں کو کہ ان پہ ایٹم بم گھراؤ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھی والے لشکر کے لیے ایٹم بم بن گئی اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کا ایسا حشر کر دیا جیسے دھنگروں کا بچا ہوا پٹھے ہوتے ہیں چانہ ہوتا ہے اس طرح ان کو تہہ بالا کر دیا اور اس تہہ بالا کرنے کا سبب کیا تھا علماء حق لکھتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول رسول جہاں پیدا ہونا تھا اور اللہ یہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا لشکر کو تبا کرنا اس سبب نہیں کہ بھد پرستوں کی حفاظت کی جائے بلکہ یہاں وہ آئے گا جو کائنات میں سب سے بڑا موحد ہوگا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ والوں کو ترغیب و تحریش دلائی کہ سوچو یہ کسے آنے والے کا سبب ہے رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوجود تشریف لانے کا وقت قریب آتا جارہا ہے تب تب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احاسات کا نمائع ہونا مورخین لکھتے چل جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا نے خواب دیکھی کہ ان کی کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے جس کا ایک سرہ آسمانوں پہ ہے دوسرا زمین پہ ایک سرہ مغرب میں دوسرا مشرق میں اور پھر وہ زنجیر ایک درخت بن جاتی درخت بن جاتی ہے اس کے پتے اتنے روشن ہوتے ہیں اتنے روشن ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے دادا پھر کچھ لوگ اس درخت کے ساتھ چمر جاتے ہیں مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس کی ٹینیوں سے لوگ چمٹے ہوئے قریش کے بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ قریش کے لوگ آگے بڑھ کے درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے جو ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے چلے جو پیچھے اٹھے اپنے خواب کی تابیر چاہیی پوچھا کہ اس کی تابیر کیا ہے اس کی تابیر بتائی گئی کہ عبد المطلب تیرے نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی تعریف آسمانوں کے باسی بھی کریں گے اور دنیا والے بھی کریں گے اس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی اور اس کی مغرب میں بھی ہوگی مبارک ہو تمہیں عبد المطلب بڑے خوش ہے کہ اللہ کی یہ کرم نوازی کہ اللہ نے میری نسل چے ایسا بچہ پیدا کرنا ہے جس کی تحمیر جس کی سنا اور جس کی تعریف کائنات کے تمام انسان کریں گے یہ کوئی بات غلط نہیں تھی یہ بات ہے سٹھ اور ایسا حق ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی حق نہیں اور ستہ حق میں ایک انسان ترہا محمد کی ساتھ ہے جس کی تعریف آپ نے بھی کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھگانے بھی کرتے ہیں عیسائیوں نے بھی اس کی تعریفیں کی ہندووں نے بھی اس کی تعریفیں کی مسلمانوں نے بھی تعریفیں کی اور یہاں تک کہ کعبات اللہ میں پڑھے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے والے لوگوں نے بھی محمد الرسول کی تعریف کی خواب دیکھا روز کے دادن نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف بلاتے ہیں تو ایک عجیب انداز ہے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ انبیاء رسول اللہ ان کے آنے کا انداز یہ کبھی نہ ہوا جو انداز محمد الرسول اللہ کے آنے کا تھا سیدہ طہرہ صدی کا ایک کائنات عائشہ صدی کا اشارت سماتے ہیں کہ جس رات آقا ایک کائنات محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے ارشاد فرماتی ہیں کہ اس دن صبح ایک یہودی جو تجارت کی گرسیہ ہوا تھا مکہ میں کہنے لگاو مکہ کے لوگوں آج مکہ میں کوئی پچا پیدا نہیں ہوا آج مکہ میں کوئی پچا پیدا نہیں ہوا اس سوال کا سبب کیا تھا تنہو اس کا سبب یہ تھا جو تمام رہبوں نے تمام دردیشوں نے صدیش سے تعلق رکھنے والے تمام علماء نے جس بات کا اظہار کیا تھا کہ مکہ کی وعدی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمام کائنات کا حدی اور رہنما ہوگا اسی سبب یہ یہودی ہے مکہ والوں سے کہ دیکھو تو صحیح کہیں مکہ میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا ہمیں تو کوئی علم نہیں پتا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا کہنے لگا جاؤ پتا لو سبب کیا ہے کہنے لگا سبب یہ ہے کہ آج رات دنیا میں آخری نبی آنے والا تشریف لے چکا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سردار شہر کے گھر میں آتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں آتے ہیں پوچھا آج رات کسی کے ہاں بچہ پیدا تو نہیں ہوا تو پتا چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا کونین کے آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتا چلتا اس یہودی کو تو سیدہ تاہرہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ کیوں کہنے لگا ہاں جس بچے کی بات میں کر رہا ہوں وہ بچہ کائنات میں ایک عجیب بچہ ہے تم کیسے بہجان ہوگے کہنے لگا مجھے تم لے چلو اس کی کمر میں مہر نبوت ہے جس طرح اون کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس طرح بالوں کی وہ مہر ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آشا صدیقہ فرماتی ہے کہ جب لے کے لوگ آئے میرے آقا کی کمر سے کپڑے اٹھایا اس کی نگاہ پر وہ چیخ مارتا ہے گر گیا بے ہوش ہو گیا ہوش لائی اب پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے کہنے لگا آج بنی اسرائیل بدنصیب ہو گئے اور سمت کیا ہے کہا جس آنے والے کی کائنات کی ہر چیز منتظر تھی وہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے پیدا ہو گیا اور کہنے لگا عرب کے لوگوں جہاں تم خوش قسمت ہو وہاں یہ بھی میری بات یاد رکھ لو کہ یہ آنے والا تم پہ ایسا حملہ کرے گا کہ اس حملے کی خبر ساری دنیا میں پھیلے گی کیوں پھیلے گی سبب کیا تھا اس سدہ اس پہ بسنے والے تمام لوگ تمام قومے تمام مذاہب یہ سمجھتے تھے کہ جبچہ کعبت اللہ تخلیق پایا ہے کائنات کی کوئی طاقت کعبت اللہ کو فتح نہیں کر سکی زمانے کی بڑی طاقت ہاتھی لے کے آئی اللہ نے تمام پھرپات کر دیتا اور کوئی قوم یہ نہیں ایسی جو ایسی نہیں جو یہ نہ سمجھتی ہو کہ کعبت اللہ کوئی فتح نہیں کر سکتا اگر فتح ہو گیا تو ساری دنیا میں پھیل جائے گا کہ فلا شخص نے کعبت اللہ کو فتح کر لیا ہے کونین کی آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ارحاصات شروع ہو گئے بعض علماء نے ایسی روایت پہ اعتراض کیا ہے سنت کے اعتبار سے لیکن میں سوئیتا ہوں کہ سنت کے اعتبار سے ان پہ اعتراضات ٹھیک نہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہو کہ جن حالات سے احساس ہو کہ یہ آنے والا ایک متبرک انسان ہے ایسا ممکن ہے سندات پہ اعتراضات تو ہر سنت پہ ہیں لیکن مقصود یہ نہیں مقصود یہ ہے کہ جس سنت پہ اعتراض ہو اور اس کی تصویب بھی ہو حالات اس کی تائید اور تصدیب بھی کرتے ہو تو اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے کونین کیاکہ سکرین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی بعض ایسے واقعات وبستہ ہے کہ عام پیدا ہونے والے بچوں رہتا ہے وہ پریشان ہو کے سارے کٹھے ہوئے اور ویڑا کا تو تباہ ہو جائے کیا سبب ہے کیوں چیخ رہے ہو کہہ لگا چیخ اس لیے رہا ہوں کہ آج احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے چیخ تا کیوں نہ کہ بنی اسرائیل میں تو کوئی ماں نہیں جس نے آج بچہ جنب دیا ہو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے کائنات کے انسانوں کو متوجہ کیا اور اس بات کا احساس دیا کہ جس کو کل کائنات جس کی منتظر تھی وہ انسان اللہ نے پیدا کر دیا ہے اب لوگ متوجہ ہیں محمد رسول اللہ کے باقے صلی اللہ علیہ وسلم اور انداز کیا ہے سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں علامات نبوت میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ کس را کے اہوانوں میں ایک زلزلہ ہوتا ہے اتنا شدید زلزلہ کہ اس کے چودہ تنگر گر جاتے ہیں پریشان ہوا کس را اور پریشان بھی سنتا سے کہ کہتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں پھر سمجھتا ہے کہ باتوں کم از کم کرنی چاہیے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے ساتھیوں کو اپنے مشوہ گیروں کو اپنے وزارہ کو کہنے لگا کہ آج رات ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ابھی موں کھولتا ہے کہ ایک پیغامبر بھاگا بھاگا آتا ہے سانچ پھولی کیا ہوا ہے کہ لگا آتش قدہ فارس بج گیا ہے ایرانی آتش پرست تھے اور ہزار سال سے ان کا آتش قدہ روشن تھی تھا آگ نہیں بجھتی تھی ہزار سال سے جس رات نبی رحمت تشریف لائے ہیں آتش قدہ اس رات بج جاتا ہے بج گیا مورد کیا تھا پھر بڑا پریشان ہوا اس کا ایک ساتھی موبزان اٹھا وزیر اس کا کہنے لگا آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے عرب کے بڑے طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لارے ہیں اور دجلہ کے اسپار ہو کے وہ سارے ملک میں پھیل گئے انتہا نہ رہی پریشانی اور ہوا کیا ہے اس کو احساس نہیں کہ آج اس نے پیدا ہوا ہے وہ جس کے غلاموں نے تیری ساری سلطنت کو اپنے پاؤں کے نیچے پاوال کرنا ہے اس کو احساس نہیں موبزان سے کہتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے کہہ لگا تعبیر تو میں نہیں جانتا کسی حیل علم سے پوچھنے جائیے نومان بن بجر کو خط لکھتا ہے کسنا کہ کسی آلم فاضل کو بھیجو عبد المسیح نامی ایک فاضل اس نے بھیجا کسنا کہتا ہے کہ یہ پریشان کن چیزیں ہیں تجھے ان کا علم ہے کہہ لگا مجھے تو علم نہیں میرے مامو کو اس بات کا ضرور علم ہوگا اس یہ کہ اس جیسا علم والا آدمی کوئی دوستہ نہیں کہہ لگا کہا وہ وہ شام میں اخری جاؤ اس کے پاس یہ عبد المسیح اپنے مامو کے پاس آتا ہے اس کو آگے بتاتا ہے کنگروں کا گھرنا دریائے ساوا کا خوش کھونا آتش کتا کا پجھ جانا پریشان پوچھتا ہے اور شتی موت کی آغوش میں جا رہا ہے آنکھیں کھولیں تلگا اور سنو اور کان کھول کے سنو تم کسنا کے پیغام برائے ہو کہ اس کے محل کے کنگرے گر گئے ہیں دریائے ساوا خوشک ہو گیا ہے آتش کتا بج گیا ہے اور عربی موتے تازے اونٹ گھوڑوں کو کھینچے لائیتے ہیں کہنے لگا سنو جب وہ صاحبِ اصا آجائے وہ نبی جس نے ساری کائنات میں اللہ کی توحید کے پرچم کو پھدانا اور بلند کرنا ہے جو اس کے سامنے آ جائے گا وہ اس کو پمان کر جائے گا جو اس کی علم بری حکمت بری باتوں کو سن کے ایمان لے آئے گا وہ بھی متی و منکاد ہو جائے گا جو سرکش بنے گا تلوار اس کی ہاتھ میں ہے وہ بھی اس کا متی و منکاد بن جائے گا جب وہ آ جائے کلام کی تلاوت کی قصد ہو جائے دریائے ساوہ خوشک ہو جائے آتش قداب بج جائے تو ستی کے لئے شام شام نہیں رہے گا سہسانیوں کی حکومت چودہ پشتوں تک ہوگی اس کے بعد کائنات میں اس کا دب دبا ہوگا اس کی شاہی ہوگی اس کی حکمرانی ہوگی جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ہو چکا ہے کائنات کے آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ساری دنیا میں تہل کا بپا ہے اور اللہ نے ہر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے وہ انقلاب محمد رسول اللہ کا انقلاب تھا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اڑھاتے ہیں اور فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے کہ میں بطور دائیہ آمنہ کے پاس ہوں جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف ڑھائے کہتی ہے اللہ کی قسم اس کا کمرہ بکہ نور بن گیا اتنی روشنی اتنی روشنی کے تصور نہیں کیا نہ سکتا دروازے سے باہر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسے نظر آتا تھا جیسے ستارے امڑے چلے آ رہے ہیں اور میں خوف زیدہ ہو گئی کہیں یہ ستارے مجھ پہ آ رہا گے رہے ہیں سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے کہو ستا لو نیچے جہاں کے زمین کو بکہ نور بنا دو اور لوگوں کو پیغام دے دو کہ یہ جو آنے والا ہے اس نے بتوں کی تحریکی کو پاس پاس کر کے اللہ کی توحید کا نور پھیلا دینا ہے فرشتوں کے جھکنے کا مقصد علماء یہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ جس لگ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں سجیدہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم عجیب محمد رسول اللہ کا حمل تھا کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں جس کے متعلق یہ بیان کیا جا سکے دیکھیں آپ اپنے حالات میں اپنے گھروں میں کہ جو بچی حاملہ ہوتی ہے جو آرت حاملہ ہوتی ہے حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو تکلیف یا نشو ہوتی ہیں کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد کبھی جسم بھاری کبھی سر بھاری کبھی بخار کبھی کچھ کبھی کچھ آمنہ کہتی ہیں کائنات کے لحب کی قسم محمد کے آنے سے لے کر جنم پانے تک میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا کوئی کائنات کا بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا اللہ کے نبی آئے اور اپنے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ ایسے نشانات لے کے آئے کہ جن نشانات کو دیکھنے والا اپنے دل و دماغ میں یہ تصور قائم کر لیتا ہے یہ عجیب بات بچہ ہے اور کائنات میں ایسا بابرکت بچہ کوئی دوسرا نہیں یہی بات نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ بچہ ایسا تھا اس بچے سے تعلق رکھنے والا ان حالات کو دیکھنے والا اپنے دل و دماغ میں اگر اس چیز کو بسا لیتا ہے تو اس کو احساس رہتا ہے ساری زندگی یہی فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھے اور کیا تھا جب سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریح لاتے ہیں تشریح لانا بھی عجیب ہے یعنی اس سے پہلے آج تک کوئی بچہ اس طرح دنیا میں نہیں آیا جس طرح محمد کریم دنیا میں آئی بچہ پیدا ہوتا ہے دائیا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتی ہے بچہ سر کے بال اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اس کو دائیا تھامتی ہے کونین کیا کا محمد رسول اللہ جب تشریح لاتے ہیں تو سر کے بال نہیں بلکہ زانوں کے بال بات تشریح لاتے ہیں اللہ سبب کیا ہے میلا وجدان کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے ساری کائنات کو توحیر سکھانے کے لئے محمد کو منتخب کیا ہے میں نہیں چاہتا آتے ہوئے محمد کا سرزمین کی طرف جھوکا ہوا ہو توحیر کا کمال تھا کہ سکھانے کے تاجدار محمد رسول اللہ سر کے بال نہیں زانوں کے بال آئے ہیں اور یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے جو آپ کا ایک کائنات محمد رسول اللہ سے مبستہ ہے اور یہی نہیں بلکہ سکھانے کے تاجدار علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی کا خطنہ ہوا ہے کوئی بچہ ایسا ہے جس کا خطنہ ہوا ہوتا وہ پیدا ہو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بعض بچوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ سارے بچے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے بعد پیدا ہونے والے سدہ ایس میں سب سے پہلا بچہ دو خطنوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ لا کوئی نہیں اور نبی رحمت محمد رسول اللہ جب تشریف لاتے ہیں دائیہ کہتی ہے اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کی والدہ کہتی ہے اللہ کی قسم جب بچہ آتا ہے تو اس کو پلیدی کا ایک ذرہ بھی نہیں لگا ہوا ایسا پاپ جس کی پیدائش کا ہر مسئلہ پاک تھا کوئی مرحلہ ایسا نہیں اور پیدا ہونے کے تمام مراحل میں بہت سارے مراحل ایسے ہیں جو عام انسانوں کے پیدا ہونے والے بچوں سے جدا ہے کونین کے آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی تخلیق ہوتی ہے رحم مادر سے کوئی بچہ دنیا میں ایسا نہیں جو رحم مادر سے آئے اس کے ساتھ گندگی نہ لگی ہوئے ہو اگر دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے اور یہی نہیں کائنات کے آقا سکالین کے تاجدار توحید کے عمبردار تھے اللہ نے توحید کی بنیادیں ان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی مابستہ کر دی عرب کا رواج تھا دستور تھا عرب کا کہ عرب کے لوگ پیدا ہونے والے بچے کو راک کو یوتوں کے سپورٹ کرتے وہ اس بچے کو لے جاتی ہیں اور بچے کو ہنڈیا کے نیچے رکھتی ہیں ہم بھی ہے نا ٹونے کرتے ہیں یہ ٹونے ٹوٹ کے جو ہم کرتے ہیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے تقیئے کے نیچے چھوڑی رکھ دیتے ہیں تالہ رکھ دیتے ہیں لوہر کی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں یہ اس کا سبب کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ حفاظت کرے گا اس کی بچہ بحفاظت جوان ہوگا یہ عرب کے کافروں سے لیے ہوئے دستور ہیں یہ عرب سے کافروں سے لیے ہوئے ذابطے ہیں اور مسلمان کائنات میں سب چبرتوحید کالم بردار ہیں اگر یہ بدنصیبی سے ایسے کام کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے اس کی بدنصیبی کیا ہوتی ہے کہ ان کا آقا پیدا ہوتا ہے اللہ آقا کے پیدا ہونے کے ساتھ ساکھ اللہ اس بات کا اظہار کرتا جاتا ہے کہ دنیا میں محمد جیسا توحید کالم بردار کوئی نہیں کیا ہے ہنڈیا میں دیا محمد الرسول اللہ کو قریش کی عورتوں نے باپ سے لیا دادا تھی ہنڈیا کے نیچے رکھ دیا کہ اب صبح اٹھائیں گے علامہ ابن کسیر نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ جب عورت نے آئیں انہوں نے دیکھا کہ ہنڈیا ٹوٹی پڑی ہوئی ہے اور محمد آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سمب کیا تھا اس کا سمب یہ تھا اللہ بتلانا چاہتا تھا زمانہ کفر کو کہ تم جو بھی چاہو محمد کے وجود سے کبھی تنہمات و بستہ نہیں ہو سکتے ہنڈیا پھٹی ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ اپنی نگاہوں سے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں کہ آسمان کی پنہائیوں میں محمد کا خدا رہتا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف آتے باپ نہیں ہے دادے کو خبر ہوئی کہ اللہ نے تمہیں پوتا دیا ہے اور پوتا بھی ایسا جیسا کوئی نہ ہو آیا بھاگتا بھاگتا دادا کہ میری نسل عبداللہ سے بھی شروع ہو گئی کونین کیاکہ سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کونین کیاکہ محمد رسول اللہ کے دادا اس کو اٹھا کے کعبات اللہ میں لے کے جاتے ہیں کعبات اللہ میں لے کے گئے اپنی جھولی میں رکھا اور ارز کے اللہ مجھے یہ تو نے بچہ دیا ہے تو میرے مالک اس بچے کو محفوظ رکھنے والا بھی تو ہے اللہ کائنات کے کسی حاصل کی نگاہ اس پہ نہ پڑے اور اگر کوئی بدنصیب اس نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اپنی طاقت سے میرے اس بچے کو محفوظ رکھ لے ابھی تا عبدالمطلم دعا ملتے کیوں مانتے ہیں اس یہ کہ عبدالمطلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زمینے کا بڑا طاقتور بڑی زبردست فوج لے کے ہاتھیوں سے آتا ہے اللہ ایک لمحے میں تواب پر برات کر دیتا ہے اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو محمد کا حاصد ہو جو محمد کا دشمن ہو تو اس کو ظلیل خوار کر میں اپنے اس بیٹے کو تیرے شپورت کرتا ہوں واپس آئے لوگوں میں چچا ہوا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے مبارک بادیوں کی کتاریں بن گئیں عبدالمطلب نے ساتھویں دن اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا اور یہ بنی اسماعیل کی اولاد میں چلتا ہرا ہے حقیقہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائدہ اس کا حکم دیا ہے کیونکہ ابراہیم چلے کر محمد رسول تک تمام آنے والے اس نصب سے تعلق رکھنے والے لوگ عقیقہ کیا کرتے ہیں عقیقہ کیا اونٹ زیبا کیے لوگوں کو بلایا لوڑاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں عبدالمطلب اپنا پوتا دو دکھاؤ عبدالمطلب پوتا لے کے آئے نگاہ شیرہ ایسا بچہ آنکھیں کبھی کبھی دیکھتی ہیں اور جو کبھی ہے وہ وہی لمحہ جو محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہا ہے سلسل عبدالمطلب بیٹا تو بہت محبوب ہے بڑا پیارا ہے جس کے چہرے پہ نگاہ نہ ٹھہرے جس کے حسن کی تعریف ہی نہ کی جا سکے ایسا پیارا بچہ عبدالمطلب ایسے خوبصورت بچے کا نام کیا رکھا ہے ارشاد فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد سلسل کہنے لگے عجیب بات ہے آج تک ہمارے خاندان میں یہ نام تو کسی نے نہیں رکھا عبدالمطلب تُو کیوں یہ نام رکھ رہا ہے مسکرائے ارشاد فرمایا میں اس لیے اس کا نام محمد رکھتا ہوں کہ آسمان کے باسی بیس کی تعریف کرے اور زمین کے باسی بیس کی تعریف کرے اور پھر چشم کائنات نے دیکھا نبی کائنات محمد الرسول اللہ اس جہان میں آئے ان کی آمد باکمال تھی اور سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اس جہان میں زندگی بسر کی ان کی زندگی باکمال تھی اور کورین کے آقا سکالین کے تاجدار جب اس جہان سے جاتے ہیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہانہ بھی کمال کا تھا آئے سیدہ آمنہ کی نگاہ پڑی سیرت نگار کہتے ہیں کہ آمنہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اللہ اتنا خوب روح اتنا خوب شورت کہ آج تک چشم فلک نے اتنا خوب شورت بچہ نہ دیکھا ہو اور زمین نے اپنی دھرتی پہ ایسا بچہ نہ اٹھایا ہو اتنا خوب شورت دی اللہ کیا تھا اگر اس کا باپ بھی موجود ہوتا اور وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتا ارشاد فرمایا آمنہ آنسو نہ لہو اس کے باپ کو اس لیے لے گیا ہوں میں نہیں چاہتا کوئی محمد پہ حسان رکھے کہ محمد کی پرورش میں کیے محمد کی پرورش اس کا خدا کرے گا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے تو لانے کا انتاظ جدا تھا شکم مادر میں تھے زمانے میں دھوم پپا ہوئی اور جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لائے تو ایسے ایسے خار کے عادت لوگوں نے کام دیکھے کہ اس سے پہلے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ تھا یہ وہ تھا جو اللہ کا رسول اور ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا آتے ہی زمین کے برسیوں کو ترغیب و تحریش دلائی کہ اس کی طرف دیکھو جس کی طرف پیدا ہوتے ہوئے محمد دیکھتا ہے یہ سکرین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے آنے کی آمد پہ یہ اعلان ہے جس کو زبان سے نہیں کردار سے محمد رسول اللہ نے کیا اور یہ کردار آگے جا کے کیا بنتا ہے انشاءاللہ قدم بقدم اس پہ گفتو کریں گے اور دیکھیں گے کیا سکرین کے تاجدار جیسا دنیا میں کوئی دوسرا بھی ہے کہ نہیں واخر و دعوانان الحمدللہ رب اللہ